سال دوہزار تیئیس اور دوہزار چوبیس سیاسی پارٹیوں کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ دوہزار تیئیس میں نو راجوں میں اور دوہزار چوبیس میں لوگ سبھا چناف ہونی ہے ایسے میں پارٹیاں چنافوں کی تیاریوں میں جٹ گئی ہے دیش کی سب سے بڑی پارٹی بھاچپا نے راستوے کارکارنی کی دلی میٹنگ میں اپنی چنافی رنیتی کو لے کر اہم میٹنگ کی میٹنگ کے دوسرے دن پی اموڈی نے بھاچپا کارکارتاؤں کو سخت نردیش دیئے ہیں ساتھی مسلمانوں کو لے کر بڑی بات کہی ہے پی اموڈی نے اپنے سمبودھن میں کارکارتاؤں سے کہا کہ مسلم سمودھائے کے بارے میں غلط بیان بازی نہ کریں بلکہ دیش بھر میں مسلمانوں کے پاس جائیں اور ان سے بات کریں پی اموڈی نے بورا اور پاسماندہ مسلمانوں سے خاص طور پر بات شیط کرنے کے لیے کہا ہے پی اموڈی نے کہا کہ کوئی ووٹ دے یا نہ دے لیکن ان سے ضرور ملے پی اموڈی نے اشارہ اشاروں میں بڑی بات بولتے ہوئے کہا کہ کئی نتاؤں کو مریادت بھاشا بولنے کی ضرورت ہے اتنا ہی نہیں پی اموڈی نے فلموں کے انوشک ویروت کو لے کر بھی سخت رک کیے ہیں اب ایسے میں آپ کے من میں سوال آ رہا ہوگا کہ آخر بھارتے جنتہ پارٹی اتنے بڑے پیمانے پر مسلمانوں پر کیوں دھیان دینا چاہتی ہے اس کے پیشے کی وجہ کیا ہے تو اس کی سیدھی وجہ تو ووٹ ہی ہے کیونکہ بھارتے جنتہ پارٹی کو ہر چناؤں میں مسلمانوں کے ووٹوں کی تعداد میں پیشلے چناؤں سے زیادہ ملتی ہے ایسے میں پی اموڈی چاہتے ہوں گے کہ مسلم تب کا جو ان کو ووٹ دے رہا ہے اور بڑھ چڑھ کر ان کی پارٹی سمرتھن کرے اس لیے انہوں نے اپنی پارٹی کے نتاؤں سے مسلمانوں کے بارے میں غلط بیان بازی کرنے کو بنا کیا کچھ خبروں کی معنی تو سال 2009 سے لے کر اب تک ہوئے چناؤں میں بھارتے جنتہ پارٹی کے ملنے والے مسلم ووٹوں کی تعداد لگاتار بڑھتی جا رہی ہے سال 2009 کے لوگ سبح چناؤں میں بھارتے جنتہ پارٹی کو چار فیصدی مسلم ووٹ ملے تھے جبکہ اگلے چناؤں یعنی کی 2014 میں یہ تعداد دو گونی سے بھی زیادہ ہو گئی 2014 میں بھاچپا 9 فیصدی مسلم ووٹ ملے تھے وہیں 2019 میں پھر سے اتعداد دو گونی سے زیادہ یعنی کی 20 فیصدی ہو گئی یہی وجہ ہے کہ بھارتے جنتہ پارٹی اب مسلم سمدائی کو لے کر اپنی 26 سدھانا چاہے گی اور 20 فیصدی سے زیادہ مسلم ووٹ حاصل کرنا چاہے گی